دیکھئے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں سارے طاقتور لوگ رہتے ہیں مگر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہیں کراچی کے شہریوں کو طاقت نہیں دی جاتی کراچی کی میٹرپولٹن کارپوریشن کو جس کو میں اور آپ اپنے نمائندے بنائیں جس طرح سے ایک ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے جس طرح سے ملک کے فائننسز ہوتے ہیں جس طرح سے ملک کی دیفینس ہوتی ہے ساری چیزیں ہر شہر کا بھی وہی ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ کوئی انوکہ شہر نہیں ہے آپ اس کو اگر ارباب اقتدار اس کو اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے کٹتے رہیں گے تو ان کو اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بدل نہیں پڑے گی یہ اپنی وردیوں میں باہر نہیں لکل سکے گے یہ اپنے گھروں سے باہر نہیں لکل سکے گے شہر شہر تباہ ہو رہا ہے اور یہ بیٹھ کے اپنے اپنے موقعوں میں سارنگییں بجا رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کر کے لوگوں کو کب تک یہ آج یہ آج سے سو سال پرانا شہر نہیں ہے یہ آج سے پچاس سال پرانا شہر نہیں ہے آج یہاں جتنے لوگ ہیں اس شہر میں چاہے وہ مزدور ہو جو سڑک کرتا ہے یا وہ جو دفتروں میں کام کرتا ہے وہ اپنے حق کو اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہمیں جسٹیفیکیشن چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جوگانی رکھے ہم ہیں تو ہمیں اسے کے طور collapsing قراء کرتا ہے اب ہمارے ہروت کے عوضہ ہو جانتے ہیں ان نیونگوں کو ہماری پانا شہر کرتا ہے ایٹی سوڑی غیرت آئی لوگوں میں جب وہ ڈوب گئے جب ان کی بیسمنٹس ڈوب گئیں جب ان کی گاڑیاں ڈوب گئیں جب ان کا عملاق کو نقصان پہنچ گیا اربوں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے لوگوں کو ابھی بھی لوگوں گھر ڈوبے میں تو لوگ نکلے اور تقریباً تین چار دن ہوگے لائٹ نہیں ہیں یہ ڈی ایچ اے یہ ڈی ایچ اے سب سے پوش علاقہ ہے پاکستان کا سب سے مہنگا علاقہ ہے کراچی کا بلا وجہ میں نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں بجلی ہے گٹر لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں پہ گاڑیاں آپ لے کے جائیں آپ کی گاڑیوں کو حال بے حال ہو جائے گا کوئی سسٹم نہیں ہے بس ان کی نظر سے وکشید پہ ہوتی ہے کہ کسی کی گھر میں شوٹنگ ہو رہی ہو تو چھاپا مار کے بیسے بنائیں یا پھر کوئی کھیلے والا جا رہا ہے اس طور روک لیں اسے دو ہزار پہ بنا لیں اور کچھ نہیں کرتے اور ٹیکسس لیتے ہیں دبا کے اور پیسے کھا رہے ہیں سمپل سی بات کیا تم پوری زندگی پریزیڈنڈ رہو گے کیا پوری زندگی اس آفیس میں رہو گے کیا اس جو ہے وہ تمہاری عماجگاہ بنے گی پوری زندگی کے لیے تم نے ہمارے ساتھ دس سال گزارے ہیں تم کو ہم نے منتخب کرایا ہے تم اپنے لوگوں کے اندر کیوں نہیں آتے کیا تم دو سال بعد نہیں آوگے تم تو سپریم کمانڈر ہو تینوں فورسز کے تم کیوں نہیں آکے یہاں ایکشن لیتے تمہارے لوگ مر رہے ہیں تمہارے لوگ پاگل ہو چکے ہیں تمہارے لوگ جو ہے گٹر کے پانی میں جو ہے وہ جی رہے ہیں وہ وضو نہیں کر سکتے نمازیں نہیں پڑ سکتے نو دس کے روزے جس طرح ہم نے رکھے ہیں ہم جانتے ہیں جس طرح ہم نے فاتحیں کی ہیں ہم جانتے ہیں تم کہاں پریزیڈنڈ آؤس میں بیٹے ہوئے ہو آؤ کیمپ آفیس بناؤ اس جگہ کو جہاں سے تم منتخب ہوتے ہو ان لوگوں کے دکھ درت میں شامل ہو میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے میں اپیل کرتا ہوں جو ہے سندھ آئی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ آپ لوگ سو موٹو کیوں نہیں لیتے یہ لوگ جب مر جائیں گے پاگل ہو جائیں گے تب آپ اٹھو گے کمپوٹر لیپٹوپ سب پانی میں ڈوب گیا ہمارے بیسمنڈ میں کچن تھا سب کچھ بیسمنڈ میں تھا وہ کچن سارا پانی میں ڈوب گیا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سامنے بکایا پانچ چھ دن سے یہی حالات چل رہے ہیں یہاں پہ پانی بڑھ رہا ہے ابھی تو صحیح ہے سی بی سی والے آ گئے یہاں پہ کام مہام تھوڑا کروا لیا ان لوگوں نے تھوڑا پانی نکال دیا ابھی بھی تھوڑا پانی ہے پانی کی وجہ سے ابھی کسٹومر نہیں آ رہے